الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضللہ ومن يضلل فلا هادیلہ واشہدو ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریف لہ واشہدو ان محمدًا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وسلم اما بعد فین خیر الحديث کتاب اللہ وخیر الحديث دی محمدٍ صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها فین كل محدثة بدعہ وكل بدعہ ضلالہ وكل ضلالہ في النار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایہا الذین آمنوا قو انفسكم واہلیكم نارا وقودها الناس والحجارا علیہ ملائکت غلاب شداد لا يعصون اللہ لا يعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون تمام تعریف اللہ حب العالمین ہی کے لیے ہیں اور بے شمار درود و سلام نازل ہوں اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ پر اور آپ کے اہل و اصحاب پر اور آپ کے متبعین پر قرآن مجید کی جو آیت میں نے پڑھی ہے اس آیت کو آپ حضرات نے بارہا سنا ہوگا اور پڑھا بھی ہوگا لیکن جب ہم اس آیت کو پڑھتے ہیں اور اس کی تعلیم اور دعوت پر غور کرتے ہیں اور اپنے معاشرے اور سماج کو دیکھتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ اس آیت کو ہم نے پڑھا ہی نہیں اس آیت کو ہم نے سنا ہی نہیں آیت بہت مشہور ہے بارہا آپ نے اس کو پڑھا ہوگا اللہ تعالی نے ہم ایمان والوں کو اس میں خطاب کیا ہے فرمائے یا ایوہ اللذین آمنو اے ایمان والو قو انفسکم و اہلیکم نارا اپنے آپ کو اور اپنے بال بچوں کو آگ سے بچاؤ وہ آگ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَادٌ شِدَادٌ لَّا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ نہایت سخت جان فرشتے اس پر مقرر ہوں گے اور انہیں جو کہا جائے گا وہ کریں گے وہ نافرمان نہیں ہوں گے قطعان اللہ کی نافرمانی نہیں کریں گے بلکہ جو حکم ہوگا اسے کر گزریں گے اتنے سخت جان فرشتے وہاں مقرر ہوں گے آیت میں ہم سے مطالبہ کیا گیا ہے ہمیں ہدایت کی گئی ہے ہمیں تاقید کی گئی ہے کس کی طرف سے ہمارے خالق اور مالک کی طرف سے کہ دیکھو اپنے آپ کو بھی آگ سے بچاؤ اور اپنے بچوں کو بھی آگ سے بچاؤ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جہاں بجلی کے بڑے بڑے ٹرانس فارمر لگے ہوتے ہیں وہاں ایک ہدایت سرکار کی طرف سے لکھی ہوتی ہے اس پہ لکھا ہوتا ہے موٹا موٹا خطرہ یا اسی طرح بجلی کے یا اور دوسرے جو چیزیں لگی ہوتی ہیں وہاں احتیاط کے لئے لکھ دیا جاتا ہے خطرہ اور ایک نشان بھی لگا ہوتا ہے ہر آدمی اس کے قریب جانے سے بچتا ہے کہ نہیں بھئی اس کے قریب نہیں جائیں یہاں خطرہ لکھا ہوا ہے ہم دنیا میں اپنے آپ کو خطروں سے بچانے کے لئے کتنی احتیاط برتے ہیں یہ ہم میں سے ہر آدمی اچھی طرح جانتا ہے تو آخرت میں جو ہمارے لئے خطرات ہیں جن کا ذکر ہمارا خالق اور مالک اپنی کتاب میں کر رہا ہے ان خطرات سے بچنے کے لئے ہم کوئی تیاری نہیں کر رہے ہیں وہ آگ جس کا انھن انسان اور پتھر ہوں گے اس آگ سے ہم انسان کیسے بچیں کیسے دور رہے اس پر ہمیں غور و فکر کرنا چاہیے ہمارا حال تو یہ ہے کہ ماں اپنے چھوٹے سے بچے کو نہلا دھلا کر کپڑے پہنا کر تیار کرتی ہے اور اس کے ماتھے پر ایک سیہ ٹی کا لگا دیتی ہے بھئی یہ کیا ہے اتنا خوبصورت بچہ ہے بہت امدہ اچھے کپڑے آپ نے پہنا دی ہیں اور اچھا لگ رہا ہے یہ اس کے ماتھے پر کالا ٹی کا کیوں ہے دیکھتے ہوں گے آپ گھروں میں تو جو ماں اپنے بچے کے ماتھے پر کالا ٹی کا لگاتی ہے اس کا خیال یہ ہے اس کا عقیدہ یہ ہے کہ یہ کالا ٹی کا میرے بچے کو نظرِ بد سے محفوظ رکھے گا یہ عمل اس آگ سے نہیں بچا سکتا جس آگ سے بچنے کا اللہ نے حکم دیا اپنے آپ کو بچاؤ اپنے بچوں کو بچاؤ کیوں کہ یہ عمل غیر اسلامی ہے غیر شرعی ہے کالا ٹی کا نظرِ بد سے نہیں بچا سکتا آپ نظرِ بد سے بچانا چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے اپنی کتاب میں صورتوں کو نازل کیا ہے بہت چھوٹی چھوٹی صورتیں ہیں قرآنِ مجید کی سب سے آخری صورتیں دو آخری صورتیں ایسی ہیں کہ جنہیں پڑھ کر آپ دم کر دیں گے تو بچہ نظرِ بد سے محفوظ رہے گا اور اسے نظرِ بد لاحق بھی ہوگی تو چلی جائے گی ہٹ جائے گی یہ کالا ٹی کا لگانا یہ بدقیدگی کی علامت ہے اور یہ بات پتا چلتی ہے کہ اس گھر میں عقائد صحیح نہیں ہیں اس گھر کی عورتوں کی تربیت نہیں ہوئی ہے اس گھر کے مردوں کا دینی فہم صحیح نہیں ہے بدقیدگی اس گھر میں پائے جاتی ہے تو اپنے گھروں کو بدقیدگی سے بچانا ہے اگر اس آگ سے بچنا ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک آدمی گھر سے نکلا کسی کام کے لیے راستے میں دوسرا آدمی اس کو مل گیا اس نے کہا بھئے السلام علیکم علیکم السلام خیر خیریت کہاں جا رہے ہو اب یہ آدمی وہیں رک گیا میں کہیں بھی جا رہا ہوں تم نے کیوں ٹوکا مجھ کو ٹوک دیا تو اب جس کام کے لیے نکلا ہوں وہ کام شاید خراب ہو جائے کسی کو کہیں جاتے ہوئے ٹوکنا نہیں چاہیے یہ خیال کیا ہے عام طور پر پایا جاتا ہے بھلا بتائیے اگر کسی نے یہ معلوم کر لیا بھئی کہاں جا رہے ہیں آپ مت بتائیے اگر آپ کو نہیں بتانا ہے مت بتائیے لیکن یہ عقیدہ رکھنا کہ کسی کے ٹوکنے سے میرا کام نہیں ہوگا یہ عقیدہ باطل ہے غیر اسلامی ایسا عقیدہ اگر رکھا جائے گا تو اس آگ سے نہیں بچ سکتے جس سے بچنے کا اللہ نے حکم دیا یہ غیر اسلامی طریقہ یہ عقیدہ درست نہیں ہے کہ کسی نے ٹوک دیا ہے تو اب کام خراب ہو جائے گا اسی طرح آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک آدمی اپنے گھر کی تعمیر کرتا ہے گھر کی تعمیر کرتے ہوئے گھوڑے کی نال لاکر مہا لگا دیتا ہے گھوڑے کے نیچے جو پیروں میں نال لگتی ہے استعمال شدہ نال یا نئی خرید کر مہا لگا دیتا ہے ایسا کیوں کیا جاتا ہے یہ عقیدہ ہے کہ میرے مکان کو نظر بج سے یہ محفوظ رکھے گی نال یا کوئی کوئی آدمی جوتا ہے چپل بھی لٹکا دیتا ہے یا کوئی ایک ہنڈیا لٹکا دیتا ہے الٹی کر کے اس پر کالا رنگ لگا کر اس کو لٹکا دیا مسلمان ہے اور اس کا یہ عقیدہ ہے کہ یہ کالی ہنڈیا یا یہ گھوڑے کی نال میرے گھر کو نظر بج سے محفوظ رکھے گی یہ غیر اسلامی عقیدہ ہے یہ سب شرکیات میں آتا ہے ایسا عقیدہ رکھے گا کوئی شخص تو وہ اس آگ سے نہیں بچ سکتا جس آگ سے بچنے کا اللہ نے حکم دیا ہے آپ نے دیکھا ہوگا بس ٹرک یا کار موٹر گاڑیاں ان پر چھٹییں لٹکا دیتے ہیں لوگ جو چھٹیاں عورتوں کے لیے بازار میں بکتی ہے کالی دھاگے کی اسے لٹکا دیتے ہیں اور ان لوگوں کا یہ خیال ہے کہ یہ کالی چھٹیاں میری گاڑی کو میری بس کو میری ٹرک کو محفوظ رکھے اس کی حفاظت ہوتی رہے یہ شرک ہے غیر اسلامی عقیدہ ہے یہ عقیدہ اس آگ سے نہیں بچا سکتا جس آگ سے بچنے کا اللہ تعالی نے حکم دیا ہے قو انفسکم و اہلیکم نارا اپنے آپ کو بھی آگ سے بچاؤ اپنے بچوں کو بھی آگ سے بچاؤ اسی طرح آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ نوجوان اپنے ہاتھوں میں کالے دھاگے باندے رکھتے ہیں یا لال لنگ کا دھاگہ بھی باندتے ہیں بھئی کہاں سے ملا ہے یہ آپ کو کہاں سے لائے ہیں تو کہاں جمیر گئے تھے وہاں سے ملا ہے کوئی کہتا ہے کلیر گئے تھے وہاں سے ملا ہے کوئی کہتا ہے نظام الدین گئے تھے وہاں سے ملا ہے اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ غیر مسلم بھی اپنے ہاتھوں میں لال دھاگے باندے رکھتے ہیں وہ ان کو مندروں سے ملتے ہیں اب درہاں سوچئے آپ کہ ایک شخص مندر سے لاکر لال دھاگہ باندھ رہا ہے اپنے ہاتھ میں اور دوسرا شخص مزارات سے اسی انداز کا دھاگہ لاکر اپنے ہاتھ میں باندھ رہا ہے ان میں کوئی فرق ہے دونوں کا عمل یقصہ ہے بس فرق یہ ہے کہ ایک مقام سے لایا ہے دوسرا دوسرے مقام سے لایا ہے اور اس دھاگے کے سلسلے میں یہ عقیدہ رکھا جاتا ہے کہ یہ ہماری حفاظت کرتا ہے یہ ہمارا محافظ ہے یہ ہمیں بچائے گا یہ شرک ہے یہ عقیدہ غیر اسلامی ہے ایسا عمل کرنے والے اس آگ سے نہیں بچ پائیں گے جس آگ سے بچنے کا اللہ تعالی نے حکم دیا ہے آپ نے دیکھا ہوگا گھروں میں ہماری خواتین بچوں کو نظرِ بد سے بچنے کا علاج مرچوں سے کرتی ہیں لال مرچے لے کر بچے کے اوپر گھوماتی ہیں یا پرانی کترے لے کر بچے کے اوپر گھوماتی ہیں اور اس کو آگ میں ڈال دیتی ہے یہ عقیدہ غیر اسلامی ہے غیر شرعی ہے اور شرکیات میں سے ہوتا ہے اس سے بچنا چاہیے بچے کو نظرِ بد لگ جائے کسی بڑے کو لگ جائے نظرِ بد لگنا حق ہے اس کا علاج بہت آسان ہے جیسا کہ میں نے ابھی ذکر کیا قُلْ اَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ قُلْ اَعُوذُ بِرَبِّ الْنَاسِ یہ دونوں صورتیں تقریباً سب کو یاد ہوں گی یہ بہترین علاج ہے نظرِ بد کا بہترین علاج ہے ان صورتوں کو پڑھ کر دم کر دیجئے فوراً نظرِ بد غائب ہو جائے گی انشاءاللہ اور بھی بہت ساری بیماریوں کا ان دونوں صورتوں میں علاج ہے تو ہم خود کچھ عمل کرنے کے لئے راضی نہیں ہیں کہ خود کچھ کریں اسی طرح بعض خواتین اپنے بچوں کو خاص طور پر مغرب کے وقت مسجد کے دروازے پر بھیج دیتی ہیں کہ نمازی نکلے اور دم کرتے چلے جائے ایسا نہیں کرنا چاہیے کیوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مغرب کے وقت یعنی غروب کے بعد بچوں کو جو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں انہیں گھر سے نکالنے کو منع کیا کیوں کہ اس وقت شیاطین اور جنات کا آنا جانا ہوتا کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی کو کوئی تکلیف ہو جائے تو بچوں کو مغرب کے وقت گھر سے نہیں نکالنا چاہیے اس کو یاد رکھیں لیکن مغرب ہی کے وقت عورتیں بڑے بچے کی گودھ میں چھوٹے بچے کو دیا اور وہ بچی یا بچہ آ کر مسجد کے دروازے پر کھڑا ہو گیا کہ نمازیں نکلتے جائیں گے دم کرتے جائیں اب نمازیں نکلنا ہے پھو پھو کرتے ہوئے چلے جا رہے ہیں تو وہ وقت بچوں کا گھر میں رہنے کا ہے نہ کہ باہر نکل لے تو اس کو اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے ہم اپنے گھر والوں کی تربیت کریں اپنے بچوں کی تربیت کریں اور بچپن ہی سے انہیں عقیدہ توحید سکھائیں اللہ کی معرفت ان کے ذہنوں میں ڈال دیں یہ ہماری ذمہ داری ہے یہ ہم سے کہا گیا ہے کہ بچاؤ اپنے بچوں کو اور اپنے آپ کو آگ سے کیسے بچائیں بچانے کا کیا طریقہ ہے بچانے کا طریقہ یہ ہے کہ ہم بچپن ہی سے جب بچہ ہور سمالنے لگے باتوں کو سمجھنے لگے اسی وقت سے اس کا ذہن توحید کے عقیدے میں پختہ کریں اسے اللہ کی توحید سکھائیں اسے بدعقیدگی کے بارے میں بتائیں اور اس سے بچنے کی تعقید کریں تاکہ بچہ بچپن ہی سے موحید بنے بدعقیدگی سے پاک رہے اور خالص موحید اس کا ذہن بنے یہ ہم ماں باپ کی ذمہ داری ہیں آج ہمارے گھروں کا حل کیا ہے ہر آدمی حسب حال حسب استطاعت گھر بناتا ہے گھروں میں ڈیکوریشن کرتا ہے لاکھوں روپے گھروں میں لگا دیتا ہے ایک سے ایک امدہ چیز گھر میں آرام اور آسانی کے لئے آدمی مہیا کرتا ہے جیسا جس کی جیب اجازت دیتی ہے آپ گھروں کا جائزہ لے لیجیے اکثر گھروں کا حال یہ ہوگا کہ وہ گھر دینی کتابوں سے محروم ہوں گے قرآن کریم کا ترجمہ تفسیر گھروں میں نہیں ہوگی معرہ قرآن تو مل جائیں گے گھروں میں سادے قرآن بغیر ترجمہ کے لیکن تفسیر والے قرآن ترجمہ والے قرآن شاید کسی کسی گھر میں ہو حدیث کی کتابیں اسلامی تاریخ کی کتابیں صحابہ اکرام کے واقعات پر مشتمل کتابیں کتنے گھروں میں ہیں ہم نے گھر بنایا بہت امدہ بنایا لاکھوں کروڑوں روپے لگا دیئے گھر میں اپنے آرام کے لیے لیکن میرے بھائیو یہ آرام دنیا کا آرام ہے یہ آرام یہیں حاصل ہوگا آپ نے آخرت کی تیاری نہیں کی وہاں آرام مل جائے اس کے لیے کیا سامان کیا ہے اللہ فرما رہا ہے بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے بچوں کو آگ سے کتنا بہترین گھر بنا لیجے لاکھوں اربوں روپے اس میں لگا دیجے علاقے میں آپ کا نمبر ون آ جائے لیکن میرے بھائی یہ آگ سے نہیں بچا سکتا اگر آپ نے اس آگ سے بچنے کی تیاری اس گھر میں نہیں کی اور وہ سامان مہیا نہیں کیے جن سامان کے استعمال سے آخرت کی آگ سے بچیں گے تو نہیں بچ سکتے نہ کاروبار بچا سکتا ہے نہ جائداد بچا سکتی ہے نہ طاقت بچا سکتی ہے آپ کتنی طاقتور ہوں دنیا میں آس پاس کے لوگ آپ کا روب مانتے ہوں آپ کے سامنے آنے سے گھبراتے ہیں اور ڈرتے ہوں آپ کی ہر بات میں یسر کرتے ہوں یہ طاقت یہ قوت یہ روب یہ دب دبا اس آگ سے نہیں بچا سکتا جس آگ سے اللہ نے متنبع کیا اس آگ سے یہ دب دبا نہیں بچا سکتی یہ طاقت اور قوت دنیا میں جو حاصل ہے یہ اس آگ سے نہیں بچا سکتی جب تک جب تک کہ ہم اس آگ سے بچنے کا انتظام نہیں کرے گا کون سا انتظام وہ انتظام جو اللہ نے بتایا ہے وہ انتظام جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے جب تک نہیں کریں گے وہ طاقت وہ قوت وہ دولت وہ کوٹھیاں وہ کاروبار نہیں بچا سکتی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں صاف کہا ہے وَالْعَسْرَ اِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرَ بہت چھوٹی سی صورت ہے اس پر غور کر لیں قسم ہے زمانے کی ہر انسان گھاٹے میں ہے ہر انسان کوئی ہو وہ کتنا بڑا کیوں نہ ہو گھاٹے میں اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاسَوْ بِالْحَقِّ وَتَوَاسَوْ بِالْصَبْرِ مگر وہ لوگ جو ایمان لائے اور ایمان لاکر اسی پر اکتفاہ نہیں کیا اچھے کام کیے وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ عَمَالِ صَالِحَاتِ انجام دیتا رہا وَتَوَاسَوْ بِالْحَقِّ حق بات کو پھیلاتا رہا حق کی تلقین کرتا رہا وَتَوَاسَوْ بِالصَبْرِ اور ثابت قدم رہا یہ چار علامتیں ہیں خسارے گھاٹے اور نقصان سے بچانے کی یہ چار علامتیں جس میں نہیں ہیں وہ نقصان سے خسارے سے نہیں بچ سکتا اس آگ سے نہیں بچ سکتا جس کا ذکر اللہ نے فرمایا اَقُوَا نَفُسَكُمْ وَأَحْلِكُمْ نَعْرَا اس آگ سے بچو جس کا ایدھن انسان اور پتھر ہوں آج ہمارے گھروں میں بچوں کی تربیت کا کیا حال ہے بچے ہمارے دین نہیں جانتے بچوں کو ہم دین پڑھانے کی دلچسفی بھی ہمارے اندر نہیں ہیں بچوں کو دین بتایا بھی نہیں جا رہا ہے کیسے آگ سے بچیں گے بچے صحابہ کے نام نہیں جانتے بچوں کو قرآن مجید کی چھوٹی چھوٹی صورتیں یاد نہیں ان کو پوئے میں بہت ساری یاد ہوں گی ٹوینکل ٹوینکل بچوں کو یاد ہوگا اور اسی طرح سے اور بہت سی نظمیں ہیں جو اسکولوں میں سکھائی جاتی ہیں میں اس کی مخالفت میں ہی کر رہا ہوں کہ آپ بچوں کو انگریزی نہ پڑھائیں بچوں کو اسکول میں نہ پڑھائیں یہ نظمیں نہ سکھائیں بچے اسکول جائے گے تو نظمیں بھی سیکھیں گے لیکن میرے بھائیوں ان بچوں کو دین کون سکھائے گا یہ تو دین سے کو رہے ہیں یہ اللہ کے بارے میں نہیں جانتے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نہیں جانتے انہیں توحید اور شرک کا پتا نہیں ہیں انہیں سنت اور بدت کے بارے میں پتا نہیں ہیں یہ کون بتائے گا انہیں اپنی تاریخ معلوم نہیں اپنے بزرگوں کے واقعات اور ان کی کارنامے انہیں معلوم نہیں کون بتائے گا کیا ماں باپ ہونے کے ناتے ہماری ذمہ داری نہیں بنتی ہے ہم اپنے بچے کے مستقبل کے لیے اپنی استطاعات کے مطابق سب کچھ کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں اور ہر ماں باپ اپنی حساب سے بہت کچھ کرتا ہے کیا اتنہ ہی کافی ہے کہ ہم بچے کے بہترین دنیاوی تعلیم کا انتظام کر دیں ہم بچے کے بہترین لباس کا انتظام کر دیں ہم بچے کے لیے اچھی ملازمت تلاش کر لیں ہم بچے کے لیے اچھے کاروبار کی سیٹنگ کر دیں کیا یہ کافی ہیں یہ ساری چیزیں دنیاوی عیش و آرام کے لیے تو کافی ہیں لیکن اگر دین نہیں سکھایا تو اس آگ سے بچانے کے لیے کافی نہیں ہے جس آگ سے بچنے کا حکم اللہ تعالیٰ دے رہا اس لیے ہم اپنی ذمہ داریوں کو سمجھیں اور اپنے گھروں میں ایسا نظام بنائیں کہ ہماری خواتین بھی دین سیکھیں ہمارے بچے بھی دین سیکھیں دین کی بنیادی باتیں ان کے ذہنوں میں ایسی پیوست ہونی چاہیے کہ بڑھا پہ تک نہ نکل پائیں اور بچپن کا ذہن کوری تختی ہوتا ہے بلکل ایک دم خالی جو جو چیزیں آپ فیڈ کرتے جائیں گے وہ ہمیشہ کیلئے فیڈ ہو جائے گی اس لیے ہم اپنے گھروں میں دینی کتابوں کو پڑھانے کا محل بنائیں ہم پروگرام تو بہت کچھ بناتے ہیں اپنے بچوں کے لیے اب آدھ مسئلہ 26 جنوری ہے ملک میں یوم جمہوریہ کی تقریبات منائی جا رہی ہیں یہ بھی ضروری ہے کہ ہم اپنے بچوں کو یہ بھی بتائیں کہ اس کی تاریخ کیا ہے یوم جمہوریہ کیا ہے یوم آزادی کیا ہے اور مسلمانوں نے اس ملک کی آزادی میں کتنی قربانیاں دی ہیں یہ تاریخ اپنے بچوں کو بتانے کی ضرورت ہے آج ملک میں ایک طبقہ ایسا ہے جو تاریخ کو مٹا رہا ہے تاریخ میں مداخلت کر رہا ہے تاریخ سازی ہو رہی ہے تو ہمیں اپنی نئی نسل کو اپنی تاریخ اور اپنی بڑوں کی قربانیوں کو بتانے کی ضرورت ہے بتانا چاہیے اب یہ بڑا علمیہ ہے کہ ہمیں خود ہی معلوم نہیں ہے تو ہم بچوں کو کیا بتائیں گے ہم نے خود ہی جانکاری کی کوشش نہیں کی تو ہم بچوں کو کیا بتائیں گے ہم بچوں کو گھومانے انڈیا گیٹ تو لے جائیں گے ہم بچوں کو گھومانے اور کسی مقام پر تو لے جائیں گے لیکن اپنے بڑوں کی تاریخ اور اس ملک کی آزادی میں ان کی قربانیوں کی تاریخ نہ ہمیں پتا نہ ہمارے بچوں کو پتا ہے تو یہ غفلت کس کی ہے یہ ہماری ہے تو میرے بھائیوں یہ دنیا اور دین یہ دونوں لازم و ملزوم ہیں قرآن کریم نے ہمیں تعلیم دی ہے کہ ہم پروردگار عالم سے دعا کریں کیا دعا کریں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرت حسنہ وقینا عذاب النار اے لا اے رب اے ہمارے پروردگار ہماری دنیا کو بہتر بنا دے ہماری آخرت کو بہتر بنا دے یہ دنیا اور آخرت کی بہتری کی جو دعا ہمیں سکھائے گئی ہے یہ کیا بتاتی ہے کہ ہماری یہ کوشش ہونی چاہیے کہ ہم دنیا میں بھی اچھی زندگی گزاریں اور آخرت کے لئے بھی تیاری کریں کہ آخرت کی زندگی بھی اچھی ہو جائے کیوں کہ وہی ہمیشہ کی زندگی ہے وَالْآخرتُ خَيْرُمْ وَأَبْقَى بہتر زندگی تو آخرت کی ہے اور وہی باقی رہنے والی اس لئے میرے بھائیو اپنے آپ کو اور اپنے بچوں کو آگ سے بچائیں ہم لوگ اور آگ سے بچانے کے لئے ضروری ہے کہ شرک سے بچیں آگ سے بچنے کے لئے ضروری ہے کہ بیداد سے بچیں آگ سے بچنے کے لئے ضروری ہے کہ زندگی اسلامی اصولوں کے مطابق گزرے آگ سے بچنے کے لئے ضروری ہے کہ ہم اور ہمارے بچے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کے مطابق زندگی گزارے ہیں اس کے بغیر ممکن نہیں ہے یہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے بڑی وعیدیں بیان کی اور ساری چیزیں کھول کھول کر بیان کر دی ہیں ہم پڑھیں تو مشکل تو یہ ہے کہ ہم پڑھتے نہیں ہیں موقع ہی نہیں ہمارے پاس وقت ہی نہیں ہے قرآن پڑھنے کا اخبار پڑھنے کا وقت تو ہے موبائل میں لگے رہنے کا وقت تو ہے لیکن وقت نہیں ہے تو تو دو چار آیتوں کا ترجمہ پڑھنے کا نہیں ہے تو میرے بھائیو یہ غفلت کی زندگی ہے اور یہ زندگی ہمیں بربادی کی طرف لے جا رہی ہے اور مجموعی طور پر ہم قوم کا حال دیکھیں تو اللہ کی پناہ اللہ کی پناہ ہم نہ دنیا کے ہیں نہ دین کے نہ ہماری دنیا بہتر ہے نہ آخرت بہتر ہے تو ہم غور کریں اپنے اوپر توجہ دے اور اس آیت کو سور تحریم کی یہ آیت ہے قو انفسکم واہلیکم نارا اپنے آپ کو اور اپنے بچوں کو آگ سے بچاؤ وہ آگ جس کا اندھن انسان اور پتھر ہوں گے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے اور اس آگ سے اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے قول قولی هذا واستغفر اللہ لي ولكم ولسائر المسلمین فاستغفروه